بالوں کی پروگلم ہے یا پھر آپ کے چہرے پر بہت زیادہ ایکنے پپن ہیں یا پھر کسی بھی طرح کے بہت زیادہ داگ ہیں یا پھر مرگی کے آپ کو دورے پڑتے ہیں اور آپ بہت ساری دوانیاں کھاگا کر پریشان ہو گئے ہیں لیکن آپ کی پروگلم کی ایک نہیں ہو رہی تو دوستو میں آج آپ کے لیے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جس کے استعمال سے آپ کی یہ سبی پروگلمز بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس چیز کا نام ہے ریٹھا جیہاں دوستو یہ ایک کرکار کی بھوٹی ہے باہت ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو ریٹھا کا استعمال کرنا ہے لیکن کچھ برسان کو نہیں ہوتا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے سب کچھ ریٹھا کے بارے میں آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا بس آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش ہے چینل پر یہ آپ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اور برابر کے بارے تک کو بھی ضرور پیس کرنے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ رہے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں گر رہے ہیں بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں بالوں کی جڑے آپ کی بہت زیادہ کم ہو رہے ہیں یہ پھر بالوں کی خلسیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ فٹ رہے ہیں بال آپ کے عمر سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو آپ اس پرابرم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں ریٹھا کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے چہرے پر بہت زیادہ اپنی پپل کی پرابرم ہے یہ پھر چہرے پر آپ کے بہت زیادہ داگ ہو رہے ہیں ایکزما کی پرابرم ہے آپ کو تو بھی سب ہی پرکار کے داگوں کو ختم کرنے کے لیے آپ ریٹھا کا استعمال کر سکتے ہیں یہ پھر آپ کے بوڈی کے کسی بھی حصے پر کسی بھی طرح کا کیسا بھی داگ ہے تو سب ہی پرکار کے داگ ریٹھا کے استعمال سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ کے چہرے پر یا پھر آپ کے سر میں بہت زیادہ کشکی ہو رہی ہے بوڈی کے کسی بھی حصے پر بہت زیادہ روزی کی پرابلم ہے سر میں بھی آپ کے بہت زیادہ ڈینڈرف ہو رہے ہیں اور جس کے آپ بہت سارے شیمپو استعمال کر چکے ہیں لیکن وہ ڈینڈرف ٹھیک نہیں ہو رہا تو بھی آپ ریٹا کا استعمال کر کے اپنی ان پرابلم کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو مرگی کی پرابلم ہے یعنی کہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں آپ کو اور بہت ساری دوانیوں کا استعمال کر چکے ہیں آپ بہت لمبے سمی سے مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں آپ کو تو بھی آپ ریٹا کا استعمال کر کے اپنی پرانی سے پرانی مرگی کی پرابلم کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں جوڑوں کے درد سے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں جوڑوں میں آپ کے بہت زیادہ سوجن ہو رہی ہے گٹیا کی پرابلم ہے جوڑوں کے درد کی بھی بہت ساری دوانیاں آپ کھا چکے ہیں لیکن وہ درد آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا تو ریٹا کی استعمال سے آپ کے سب برکار کا درد وہ اس پر ہو رہی ہے سوجن بلکل ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کے بہت پرانا کھاؤ ہے جو بھر نہیں رہا ہے تو اس پرانے سے پرانے کھاؤ کو بھرنے کے لیے بھی آپ ریٹا کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اور اس کا پوڑر بنا لینا ہے آپ کو اور اس کا ایک گھول بنا کر اگر آپ کے سر میں خوشکی ہو رہی ہے تو آپ سر میں شیمپو کی طرح اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسکن پر آپ اس کی مساج کر سکتے ہیں تھوڑا پتلہ بنا کر اس کی مساج کریں گے تو آپ کو بہت بہتر ریزر دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کے چہرے پر مہت زیادہ ایکنے پمپل کی پرابلم ہے یا پھر آپ اپنے فیس پر اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آنکھوں سے بہت زیادہ اس کو دور رکھنا ہے یعنی کہ آنکھوں کے ایریا کو بلکل چھوڑ دینا ہے اور آپ اپنے چہرے پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کے نقصان کی بات کیا ہے تو دماغ کی پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر آنکھوں میں آپ کے سوجن آ سکتی ہے اس کے کچھ نقصان آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ تھا ریٹھا کی فائدوں کا فرلیو ویڈیو سے لیٹھ اگر آپ کا کوئی کوش ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب ضرور ہوگا آپ لوگوں میں انسٹاگرام پر پر پہنچ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جے